بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور نرازگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے شوہر کا لا پرواہ ہونا بیوی کو اور بیوی کا لا پرواہ ہونا شوہر کو رفسیاتی مریض بنا دیتا ہے جب شوہر اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاہ کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہ شکایات کر رہی ہے بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے میاں بیوی کے دربیان ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہ رہ سکیں عورت کی طبیعت میں ایک عجب طرح کا تضاد ہے کہ وہ قریب شوہر سے پیسے مانگتی ہے اور پیسے والے شوہر سے پیار بانگتی ہے دنیا کی ساری کامیابیاں سمیٹنے کے بعد بھی مرد اپنی من پسند عورت کے قدلوں میں شکست تسلیم کر لیتا ہے میاں بیوی کا رشتہ مقابلے کا نہیں محبت کا رشتہ ہے اگر یہ دونوں آپس میں مقابلے کرنے لگے تو دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے عورت کا پہلا گرور اس کا حسن ہوتا ہے اور آخری غرور اس کے بچے ہوتے ہیں اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے وہ اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے قرآن پاک میں میاں بیوی کو ایک دوسری کا لباس قرار دیا ہے لباس نہ صرف انسان کے جسمانی ایوک کو چھپا کر پردہ پوشی کرتا ہے بلکہ اس کے خوشن و خوبصورتی میں اضافے کا باعث بندہ ہے عورت کو اگر وقت محبت اعتماد اور سب سے اہم چیز عزت دی جائے تو وہ جان دے سکتی ہے مگر بے وفائی یا دوکہ نہیں دے سکتی میاں بیوی کے رشتے میں ہار جیت کا کوئی پہلو نہیں ہوتا اس رشتے میں لڑائی کا نتیجہ نہیں نکالا کرتی بلکہ بغیر نتیجے کے آپس میں صلح کر لینا اس رشتے کا خسن ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو سینے سے لگا کر اسے محبت کا احساس دلانے پر بھی صدقے کا سواب رکھا ہے جب بیوی شوہر سے پیار سے بات کرتی ہے شوہر کا دل گھر میں زیادہ لگتا ہے تو اس طرح جب شوہر پیار سے بات کرتا ہے تو بیوی کے لیے دنیا جنت سے کم نہیں ہوتا بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں ایسا دوست جو زندگی کے ہر دکھ اور سکھ پہ ساتھ کھڑا ہو میاں بیوی دونوں کو مل کر اچھے اور برے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہی ایک دوسرے کا لباس ہوتا ہے عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے عورت کی عادی زندگی خامند کی تلاش میں اور باقی عادی زندگی خامند کی تلاشی میں گزر جاتی ہے عورت کو اپنے شوہر کی ذات سے اس وقت سچی مسررت تصیب ہوتی ہے جب شوہر اس کی تاریخ اور حوصلہ افزائی کرے مرد کی تربیت یہ نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ بہن بائیوں کو خوش رکھے بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو ایک وفادہ مرد کبھی بھی عورت کو ملنے کا نہیں کہے گا چاہے وہ پبلک پلیس پر ہی ہو وہ ان الفاظ میں بات مکمل کر دے گا مجھے آپ کی عزت زیادہ عزیز ہے زندگی کی تلخیوں میں خوش مزاج بیوی کا ساتھ رب کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اپنی میٹھی زبان وفاداری اور اپنائیت کے احساس سے شوہر کے سب غمدور کر دیتی ہے میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے بینا عدورے ہیں جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا وہ جنت میں ہر نعمت کے باوجود اکیلے تھی اللہ تعالی نے ان کی تنہائی ختم کرنے کے لیے اما ہوا کو پیدا کیا اس سے معلوم ہوا کہ بیوی کے بینا جنت جیسی زندگی بھی عدوری ہے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے سکون کے لیے پیدا کیا گیا